دوستو الیکٹری کے لئے ایسی مچھلی ہے جو کہ کرنٹ پیدا کرتی ہے چھوٹی مچھلیاں کم جبکہ بڑی مچھلیاں زیادہ مقدار میں کرنٹ پیدا کرتی ہیں مچھلیوں کے جسم میں خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹری کرنٹ پیدا کرتے ہیں یہ سیلز ڈبل لیئر بیٹری کی طرح کام کرتے ہیں ایک اکیلہ سیلز تقریباً دس وولٹ جتنی مجھلی پیدا کر سکتا ہے اور بوڈی کے تمام سیلز ملک کر بجلی پیدا کرتے ہیں تو بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہوتا ہے کیونکہ شکار کو بجلی کا بہت بڑا جتکہ دیتی ہے یہ مچھلیاں آٹھ پٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں اور ان کا وزن بیس کلو تک ہوتا ہے یہ نو سو وولٹ تک کی بجلی کاریج کر سکتی ہیں جو کہ ایک انسان کو بہت زیادہ خطرہ پہنچا سکتی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کتنی ڈینجریس ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک مگرمچ نے جب الیکٹرک ایل کو کھانے کی کوشش کی تو وہ بچارہ وہیں ڈیر ہو گیا یہ الیکٹرک ایل نے خود کو بچانے کے لئے بہت بڑی مقدار میں کرنٹ خارج کیا تھا دوستہ الیکٹرک ایل نے اپنی الیکٹرک گریپس کا ایک جال بنایا ہوتا ہے یہ مچھلی اپنی آنکھوں کی جگہ اپنی الیکٹرک پاورز کا استعمال کر کے اپنی شکار کو جال میں پساتی ہے اور بعد میں اسے الیکٹرک شوق دے کے اس کا شکار کر لیتی ہے یہ میں دیکھئے کہ ایک لڑکہ مچھلی کا شکار کرنے کے لئے پانی میں چلا رہی ہے اور جب اس نے الیکٹرک ایل کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہ پانی میں گر جائے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی کتنے خطر نہ تھے کیسے لگے آپ کو ویڈیو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ